ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سے بھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن ہلکا رہی بی جے پی کے اوپر دوستو پرینکا گاندی کا بڑا حملہ بولے جو لوگ راشترات کی بات کیا کرتے تھے وہ سب سے بڑے دیش ورودی ہیں جیہ کسانوں کو گاڑی سے کچھلا جالا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ بولے بی جے پی سے بڑا رامانہ اور کوئی نہیں ہے جیہا اس رامان کے دین پر بی جے پی کو ہی جو یہاں پر رامان کی جگہ جلائے جاگا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دراصل دوستو آپ کو بتا دے اجے مشرا عجی مشرا کا وفادت بیان دوستو نکل کر سامنا ہے دسل عجی مشرا کا بیٹا جو ہے دوستو وہ جیل کے اندر آشش مشرا اب عجی مشرا کا کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے سیاست گرم ہو گئی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی ویک بیٹنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سدو پاجی کی کانگریز میں واپسی بولے ہر فیصلہ آلہ کمان کمانیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس تار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو شارو خان کے بیٹے آرین خان کو اب بیس تاریخ تک کے لیے دوستو بڑا دی گئی ہے ان کی جو ہے آپ کو بتا دے ٹائم لائن لیکن اس کے اوپر اب سوال کے گھیرے میں کوٹ آ گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس تار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی ویک بیٹنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دراصل دوستو آپ کو بتا دے سنگھی نے مسلمان کی دکان پر جا کر کرائی رات و رات دکان بند لوگوں نے کہا یہ ہے اتر پردیش کی سرکار کا جلوہ جیہا کیسے مسلمان السنگ کے وہ گھیرا جا رہا ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اس تار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی ویک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دراصل دوستو آپ کو بتا دے اب جو یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو دوہزار بائیس میں سکتہ میں آنے نہیں دیں گے کسی بھی حالت میں اکلے شادہوں کا بڑا بیان نکل کر سامنے ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس تار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو ٹی ایم سی کا بڑا اعلان بولے بھارتی جنتہ پارٹی کھیل لئی ہے شارو خان کے ساتھ کھیل جیا مہوا مہترہ نے دوستو بکیا اکڑ دی ہے مہودی کی اس کے بارے میں بھی آپ کو اس تار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو امیج دیوگن ہوا دوستو بھری سوا میں زلیل بہاتمہ گاندھی کا پورا نام لینا بھی دوستو اس کو سئی سے نہیں آرہا تھا بار بار اٹھ کے جا رہا تھا اس کے بارے میں بتائیں گے کیا کچھ ہوا ہے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا داصل دوستو آپ کو بتا دے بی جے پی صرف دیش ورودی پارٹی اس نے دیش کے اتنے کوئی کام نہیں کیا سنجے سنگھ کا موڈی سرکار کو پر بڑا حملہ وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اتتر پردیش کے چناؤں کو لے کر دوستو آپ کو بتا دے پھوک دیا ایک بار پھر سے جو ہے ہاں پر پرینکا گانزی نے بگل بولے فلال اب کی بار کانگریس کی سرکا جیا اب بی جے پی کو ووٹ نہیں ملے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راکٹ ٹکیٹ بولے ریٹ کارپٹ بچھا کر گرفتاریاں نہیں ہوتی جی آشش مشرا کو گرفتار کرنا محض بھاجپا اور پولیس اس کا ایک ڈھونگ ہے جی یعنی کہ راکٹ ٹکیٹ نے اس کا ڈھونگ بتا ڈالا ہے دوستو سیدہ سیدہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر دیں گے فیلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتاتے ہیں راہوالگاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا عملہ بولے کسانوں کے اوپر گاڑی یہ چڑھا کر سرکار یہ بتانے کی کوشش کر رہی کہ اس نے بہت بڑا تیر مار دیا آشش مشرا کو حراست میں لے کر راہوالگاندی نے کہا کہ سب جانتے ہی حراست میں کیوں لیا گیا اگر اپکش اتنی آواز نہیں اٹھا ہوتا تو سرکار آشش مشرا کو کبھی بھی گرفتار نہیں کرتی راہوالگاندی نے کہا یہ گرفتاری بھی محض ایک ڈھونگ ہے اور ڈھونگ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے دراصل دوستو جس طریقے سے آشش مشرا کی گرفتاری کی گئی ہے اس کے اوپر کئی سوال نظر آ رہا ہے ساتھ دکھائی دی رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ جو گرفتاری کی ہے دوستو یہ سوچ سمجھا کر کی ہے کیونکہ آنے والے ہیں چھنا اور آشش مشرا کے ساتھ کتنا اچھا ویوار کیا جارہا ہے جیل میں یہ بھی ہم نے دیکھا عام انسان کے ساتھ تو چھوڑیے دوستو شاروخ خان کے بیٹے کے ساتھ کتنا برا بہوار کیا جارہا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہا ہے لیکن آشش مشرا کے لیے چھے بار چاہ بلائی جاتی ہے ناشتہ بلائی جاتا کیوں بھئیہ آپ کسی کرمینل کو گرفتار کر رہا ہو یا پھر اس کی سیوہ کرنے کے لیے تھانم بلائی تھا سوال یہ اٹھتا ہے دوستو راہو الگانڈی نے صاف کے دیا کہ پردھان منتری نرین موڈی کا یہ محض ایک دھونگ ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے آپ کو بتا دو دوستو جب ان لوگ کو لگنے لگا کہ اتھتا پردیش کی سرزمی کی جو حالت ہے وہ لگتار بت سے بتر ہوتی جا رہی اور آٹھ کسانوں کی موت نے پورے یو پی کو ہلا کر رکھ دیا کسانوں کے ساتھ ایک بار پھر سے نرف انگار کیا گیا آٹھ کسانوں کی جان چلی گئی کئے کسان گمبیوں روپ سے گھائل ہو گیا دھار دھار جپسی سے جس طریقے سے ٹکر ماری گئی ایسے صاف دکھائی دیتا ہے کہ آشش مشرا پہلے سے ہی سوچ کر بیٹھا تھا کہ اس سے کسانوں کے ساتھ کیا کرنا آجے مشرا کے بیوادد بیان کے بعد بیٹے نے کسانوں کو کچلنے کا فیصلہ لے لیا سوال یہیں پر جواب ختم نہیں ہوتا ہے کچلا تو کچلا لیکن آشش مشرا نے دوستو کسانوں کو کچلنے کے بعد آپ دیکھئے وہاں سے بھاگ نکلا اور پولیس اس کی خاطرداری کر رہی ہے پتہ چلی ہے کہ ریٹ کارپٹ پرنٹ کو چلا کر لے کر جا جا رہا ہے اور جو یہاں پر اچھا ویوار کیا جا رہا ہے کیا دوستو ایک کرمینل کے ساتھ اسی طریقے سے ویوار ہوتا ہے کیا ایک کرمینل کو دوستو اسی طریقے سے پوچھتاچ کی جاتی ہے صاف دکھائی دیرہا ہے دوستو صاف دکھائی دیرہا ہے کہ بھارتی زنتا پارٹی جان بوچھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہے کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ اسے کس طریقے سے جو یہاں پر ان سے علجنا ہے خیر چلیئے ہم بڑھتیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خیمنے کے لگا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں اسد دنو ویسی کا موڈی شرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال کسانوں کے اوپر گاڑیاں چڑھا دی جاتی ہیں جو سچائی بولتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے دراصل دوستو ویسی ایک بار پھر سے بھاسپا پار بھڑک گئے ان کا کہنا اتر پردیش کے چناؤں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے اتر پردیش کے چناؤں کو لے کر بی جے پی کا اصلی رنگ سب کے سامنے آ چکا آپ کو بتا دیں دوستو اسد دنو ویسی نے کہا کہ فلال ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف ہی ووٹ لڑا ہے جو لوگ ہمیں بی جے پی کی بھی پارٹی بتاتے ہیں وہاں سن لیں کہ بی جے پی کی بھی پارٹی نہیں ہے ہم اور نہ ہی بی جے پی دیش اس میں کام کر رہی ہے اسد دنو ویسی نے کہا کہ بی جے پی کو صرف توڑوں نیتی آتی ہے ہندو مسلمان کرو ہندو مسلمان کی راج نیتی کرو اور پہلے ہندو ورسس مسلمان تھا اب ہندو ورسس سکھ ہو گیا ہے اس کے بعد الگ الگ چیزیں ہوتی جائیں گے آپ سوچیں دوستو جو سماج بھی بیسیکلی جو بھی موڈی کے خلاف جائے گا جو سماج وہ اس کو ہندو دھرم سے جوڑ دیں گے اور ہندو ورسس مسلمان کر دیں گے کیوں کر دیں گے دوستو کیونکہ اس سے بی جے پی کو دو فائد ہوتے ہیں ایک تو ہندو ورسس سکھ کرنے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہندو سوچے کہ بھائی اچھا ہمیں کیا کرنا سکھو کے اوپر جو ہوا اس سے ہمیں کیا سکھ جان بوچھ کر ہم ہندو بھائیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ بی جے پی کی دوستو مین پروپگنڈا وہ جان بوچھ کر یہ راج نیتی کھیل لائی ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستوگلی جو بڑے خورنے کلکاری کسان نے تا راکٹ ٹکٹ کا بڑا بیان بولے سب سے زیادہ رامڑ بی جے پی میں دوستو آپ کو بتا دے بی جے پی کو جو یہاں ہمار رامڑ کی پارٹی بدلہ گالا ہے راکٹ ٹکٹ کا کہنا کہ بی جے پی میں بڑے سے بڑے رامڑ ہیں اور اس دشیرے پر جو ہے یہاں پر رامڑوں کا دہن کیا جا گا راکٹ ٹکٹ نے بتا جو بھی کسانوں کے لیے راکٹ جیسا کام کر رہا اس کا دہن کر دیا جا گا کسان نے تا راکٹ ٹکٹ نے صاف کر دیا کہ فرحال بھارتی جنتہ پارٹی گراج میں جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی درباگ پور ہے آپ کو بتاتا چلو دوستو کسان نے تا راکٹ ٹکٹ نے صاف کر دیا کہ ترپردیش کی حالت اور سرزمی کی جو حالت دوستو وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی یہ صاف ہے دوستو کہ بی جے پی کچھ بھی کوشش کر رہی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کسانوں کو وہاں سے ہٹانے کی لیکن کسان آندولن چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا آپ کو بتاتا چلو دوستو بی جے پی کے اوپر اب خطرہ منڈرانے لگا صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے کے راجنستی کر رہی ہے یہ اسی کے اوپر بھاری پڑھنے والی ہے بی جے پی نے دوستو کئی بار یہ کرنے کی کوشش کیے کہ وہ کسی طریقے سے ان چیزوں سے نکل جائے لیکن دوستو یہ تو صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ ہار ایسی ہے دوستو کہ بی جے پی کتنی کوشش کر لے اس بار وہ بچنے والی نہیں ہے اتر پردیش کی جو حالت ہے دوستو وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں بی جے پی نے کئی بار کسانوں کو ہٹانے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی لیکن پوری گھٹنا کے بعد سے کسانوں کا حصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے داکہ ٹگیت نے کہا کہ اس جو یہاں پر رامر کی جگہ بھاجپا کو ہی فوکا جائے گا اور دوستو یقین مانئے بی جے پی میں نریندر موڈی امیت شاہ اور کھٹر کے پتلے بنا لیے گئے ہیں اور رامر کی جگہ ان کو ہی دہن کیا جائے گا آپ کو بتا تھا چلو دوستو ادوخت کسانوں کا غصہ چرم سیمہ پر پہنچ چکا کسان ادوخت سرکار سے غصہ ہے سرکار جو راجنیتی کر رہی ہے اپنی راجنیتی چمکانے کیلئے اس سے کسان بہت غصہ ہو چکا صاحب دکھائی دیرہا ہے کہ بھارتی جنتہ باتی ہے دوستو آنے والا سمیں کچھ خاص اچھا نہیں ہے دوستو یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں بی جے پی کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی یہ بتاتی ہے کہ وہ کسانوں کے حط میں فیصلے لے رہی ہے یہ کالا قانون جو لائے گیا ہے یہ بھی کسانوں کے حط میں لیکن سوال یہ ہے دوستو کے ایڈانی اور ہمبانی کو کیوں فائدہ پہنچا جارہا اگر کسان کو یہ بل نہیں چاہیے تو کیوں ابھی تک سرکار اس کو واپس نہیں لے رہی ہے اسے کہتے ہیں سب سے بڑا تانہ شاہ موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم تانہ شاہ نہیں ہیں ہم نے دیش کو لوگ تنتر اور مضبوط ہوا بتائی آپ ایسے لوگ تنتر مضبوط ہوتا ہے دوستو جو لوگ بار بار جو یہاں پر لوگ تنتر کی دعائی دینا ہے جو بار بار وہ کہنا ہے کہ لوگ تنتر مضبوط ہو رہا اس کو لے کر دوستو کہیں نہ کہیں سرکار گرتی چلی جا رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑے خبر انکلہ کہا رہی شارو خان کے بیٹے کو دوستو آپ کو بتا دیں بیس اکٹوبر تک کے لیے ٹلی یا چیکہ پر دوستو ہوگی اب بیس تارک کو سنوائی فیصلہ سرکشن لوگوں نے اٹھا دی کوٹ پر گمبیر سوال دراصل دوستو کیا اس سے پہلے ڈرگز معاملے میں ان سی بی نے کسی کو نہیں پکڑا کیا اس سے پہلے دوستو دوسروں کے اوپر اسی طریقے کی کاروائی ہوئی نہیں ہوئی سب سے پہلی بات دوستو وان کھیڑے جو ہے اس وان کھیڑے اور شارو خان کا دوستو چھتیس کہاں کڑا ہے جی ہاں چھتیس کہاں کڑا ہے دوسری بات دوستو آرین خان کا فیصلے کو بیس تارک تک کے لیے کیوں ٹالا گیا یہ سوال اٹھنا چاہیے دوستو کیونکہ اس سے پہلے بھی دوستو اس ڈرگز معاملے میں کئی لوگ گرفتار ہو چکے اور وہ تو دوستو اولڈ ایج تھے ینگ ایج تھے اور آرین خان تو دوستو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے بیسکلی ینگ ایج کا اور اس کا کیریئر پر بات آ گئی ہے اس کے کیریئر کو بگاننے کی کوشش کی جا رہی ہے شرم کی بات یہ ہے کہ کوٹ دوستو اس میں اپنا فیصلہ اتنے دن سے یہ ناٹک چلا ہے لیکن کوٹ سب کچھ دیکھ کر بھی دوستو اندیکہ کر رہا ہے اس پر اب کوٹ پر لوگوں نے سوال کھڑے کر دیئے مہوا مہتر آئے ٹی ایم سی کی ان کا کہنا ہے کہ کوٹ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی کوٹ کوئی فیصلہ نہیں لے رہا سوال یہ ہے دوستو اس سے پہلے ارجون رام پال کو پکڑ گیا تھا فردین خان ڈرگز کے معاملے میں آئے تھے لیکن ان کا کیس آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیا ہوا کیونکہ پاپولر اسطان نہیں ہے دوسری بات دوستو بھارتی سنگھ کے گھر سے تو ڈرگز ہی برامد ہو گئی تھی اس کے بعد بھی دو دن بعد بھارتی کو بیل مل گئی تھی آرش اور بھارتی کو اب وہ آرام سے بہار گھوم رہا ہے اب دوستو شارو خان کے بیٹے کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیے جا رہا ہے کہ وہ خان ہے یہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے ہر کوئی اپنے ٹپڑی دے رہا ہے نواب ملک نے کہا کہ یہ سب کچھ بی جے پی کی سوچی سمجھی چاہ لے شارو خان کے بیٹے آرین خان کو فسانی کی دراصل آرین تو صرف دوستو ایک مہرہ ہے بدلہ تو شارو خان سے لینا ہے بی جے پی کو کیونکہ موڈی کی تلوہ گری نہیں کرتے ہیں شارو خان موڈی کے تلوے نہیں چاہتے ہیں ہے نا موڈی سرکار کی جو یہاں پر طرفداری نہیں کرتے ہیں شارو خان اس لیے بدلہ لیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ بی جے پی جو بھی کرے لیکن کوٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے دوستو بیس تارک کے لیے بیس تارک تک کے لیے معاملہ ٹالنا دوستو سوچیے ایک وہ ینگ لڑکا ہے اس کے دماغ پر کیا سر پڑڑا ہوا وہاں پر جیل میں رہے گا اور وہ بھی ایک ایسی جیل بھیجا گا ہے دوستو جہاں پر خوکار آتنگوادی گنڈے بنے سونج میں یہ نہیں آتا دوستو کہ آرین خان کے کیس میں اتنا سمجھ کیوں لگ رہا نہ ہی آرین خان نے دوستو کوئی ڈرگز لی ہے نہ اس کے پاس سے ڈرگز برامد ہوئی ہے ان سی بی کے آفیسر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آرین خان کے بہاری دیش سے کنیکشن تھے وہ جو یہاں پر باتیں چیٹ ہوئی ہے اور چیٹ میں بیچنے اور خریدنے کی بات بھی کی گئی ہے سمجھ یہ دوستو آرین خان سے کیا لینا دینا ہے اس چیز کا یہی سمجھ میں نہیں آرہا بڑے بڑے وکیر اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور کوٹ پر بھی کوٹ پر بھی غصہ نکالنا ہے کہ فیلال ہو کیا رہا ہے فیلال دوستو یہ تو صاحب دکھائی دیرہا ہے کہ یہ ایک شڑین ترچہ گایا اور بیجے پیکی نے ہی یہ شڑین ترچہ ہے شارو خان کو پریشان کرنے کیلئے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکن کی طرف بتا دوستو امیج دیوگن کی پٹ گئی بھد دوگو نوڑا جم کر مزے دسل دوستو امیج دیوگن کو مہاتمہ گاندی کا پورا نام بھی پتہ نہیں ہے نام پتہ نہیں ہے وہ تو ایک الگ ہی بات ہے لیکن دوستو یہ دیکھ کر بھی مہاتمہ گاندی جی کا پورا نام نہیں پڑ پا رہا تھا جس کے بعد لوگوں نے اس کا ویڈیو وائرل کر دیا تو سوشل میڈیا پر اس کا جم کر مزاگ بننا ہے دوستو امیج دیوگن کا ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو میں امیج دیوگن دوستو بار 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 جو یہاں پر اٹک رہا ہے وہ مہاتمہ گاندی کا جو پورا نام ہے وہ صحیح سے پڑے ہی نہیں پا رہا ہے کبھی دوستو وہ بولتے ہیں موہنچن کرم کبھی بولتے ہیں کرمچن موہنداس گاندی مطلب الٹا سیدھا نام لیے جا رہا تھا یہ موڈی بھکت گللو جی جیہاں گللو ہیں یہ بھئیا یوگی کے گللو ہیں یہ اور ان سے پورا نام لیتے نہیں بننا تھا جس کے بعد دوستو میں آپ کو بتا دوں گاندی جی کا پورا نام اس نے بڑی ہی مشکل سے دس پندرہ ٹیک نہیں لیتے ہیں فلم والے دوستو ایسے پندرہ بیس ٹیک میں اس نے کئی پورا نام صحیح سے پڑھا ہے اور گاندی جی کا اس کو پورا نام بھی نہیں پتا دوستو اس چاٹو پترکار کو گاندی جی کا پورا نام تھا دوستو موہن داس کرمچند گاندھی لیکن یہ کیا پڑھا تھا دوستو یہ پڑھا تھا موہن چند کرم کبھی پڑھا تھا کرمچند موہن گاندھی اس طریقے سے اس کی فضیعت ہو گئی بتائیے آپ موہن داس کرمچند گاندھی پورا نام ہی اس کو پڑھنا نہیں آتا دوستو اگر ہم اسکول میں بھی جاتے ہیں تو یہ بچے بچے کو پتا ہوگا جو ہے یہاں پر گاندی جی کا پورا نام لیکن اس پترکار کو یا پھر یوں کہہ دیں کہ دنگائی پترکار کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے مہاتمہ گاندھی جی کا پورا نام کیا تھا ہمیں اس دیوگن کو صحیح نام صحیح ہے دوستو گلو ہی ہے یہ گلو جیسی حرکتیں کرتا ہے گلو میں ذرا سی عقل نہیں ہے بس بیجے پی کی چاٹوکار تھا کرا لو گلو سے اور بیجے پی کیے لیے بیجے پی کی طرفدار بڑے بڑی باتیں بلوالو فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے خمرنے کے لگا رہی جی دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ورم گاندھی کا بڑا حملہ بولے بیجے پی آلے کیا سمجھتے کیا ہم بولنے سے ڈر جائیں گے جی ہے ڈرنے والے نہیں ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ورم گاندھی نے ایک ویڈیو وائرل کیا تھا جس ویڈیو میں انہوں نے اٹل جی کی بات کہی کہ اگر اٹل جی آج یہ راجنیتی دیکھ لیتے موڈی سرکار کی اور بیجے پی کی تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتے ان کو بھی شرم آ جاتی بیجے پی کی یہ راجنیتی دیکھ کر کے کیسے کسانوں کو کچھلا جا رہا ہے اور دوستو یقین مانیے واقعی میں واقعی میں دوستو اٹل جی ایسے ہی تھے اٹل جی کو لوگوں نے کافی پسند کیا لیکن آج جو دوستو سوال اٹھ رہا ہے ان بھاچپا کے لوگوں پر یہ سوال ہمیشہ سے ہی اٹھتے آئے کہ بیجے پی اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے کسانوں کی بلی دے رہی ہے عام جنتہ کی بلی دے رہی ہے یہاں تک کہ ہمارے فوجی بھائیوں کی بلی دے رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی آپ کے سامنے ہے سرکار کی نہیں مددوں پر بات کرنا نہیں چاہتی ہے سرکار چاہتی کہ وہ مددوں سے بھاگے دوستو یہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ سرکار کو پوری طریقے سے لوگوں نے ایک طریقے سے گھیر لیا کیونکہ سرکار کے جو کام ہیں جو کارنامے ہیں دوستو وہ صاف دکھائی دینا ہے بی جے پی کہتی ہے دوستو کہ وہ کسان حتمے کام کر رہی ہے بی جے پی کہتی ہے کہ بھائی وہ جو بھی کر رہی ہے کسانوں کے حتمے کر رہی ہے لیکن کیا دوستو ان باتوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا کام کر رہی ہے نہ صرف ٹارگٹ کرنے کا دوستو بلکہ دڑایا اور دھمکایا بھی جا رہا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھنڈوں نے میرٹ میں دوستو ایک مسلم چاچا کی کرائی دکان بند دکھنے لگا ہے دوستو یو پی میں گھنڈا غردی کا اصلا دسل دوستو آپ کو بتا دے میرٹ میں ایک انڈے بیچنے والے دوستو مسلم دکاندار ہیں جو رات میں دوستو آپ کو بتا دے انڈی بھجی بیچ رہے تھے جس کے بعد دوستو ان کی دکان میں کچھ بھگواداری گز گئے اور بولنے لگے کیا کر رہا ہوں تب ہی انہوں نے بولا کہ بھئی دکانیں کیا کریں گے ہمارا سامان بیچ رہا ہے تب ہی بھگواداریوں نے کہا کہ رات کو دکان بند کرو اسی وقت یہ سب کچھ نہیں بیچنے دیں گے وہ کئی اور جا کر بیچو تب ہی دوستو آپ کو بتا دیں ان چاچا نے کہا کہ جتا مال بنا ہے وہ تو بیچ لیں دو تاکہ میں تھوڑے پیسے کمال ہوں لیکن دوستو ان بھگواداریوں نے ان بیچارے چاچا سے کہا کہ کئی اور بیچو سوچئے دوستو ان چاچا نے اس کے بعد ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں دکان بند کر رہا ہوں اب آپ یہاں سے جاؤ میں دکان بند کر دیتا ہوں لیکن دوستو وہاں سے ٹلی نہیں رہتے سوچئے دوستو اگر وہ چاچا ان کی بات سن کر دکان بند نہ کرتے تو دوستو ان چاچا کی اب تک موب لنچنگ ہو گئی ہوتی اور آج ہم پڑھ رہا ہوتے کہ کہ میرٹ میں ایک چاچا کو پیٹا گیا تو ان کی موب لنچنگ کی گئی اس طریقے کا بھگواداری لوگ دوستو آتنگ پھیلاتے اور گنڈا گردی کرتے فیلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی بی جے پی کی دوستو پوری آئیٹی سیل اس وقت دوستو وان کھیڑے کو ٹرین کرانے میں لگ گئی وان کھیڑے کو انہیں دوستو جس نے شاروخ خان کے بیٹے کو اریسٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ وان کھیڑے جس کو سنگھم کہہ رہے ہیں یہ لوگ بی جے پی کے لوگ لیکن دوستو جب وان کھیڑے کی سچائی پتہ چلے گی ان کو تو ان کی زمین ہل جائے گی وان کھیڑے ہیں کون دوستو سر نیم سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ وان کھیڑے ہندو ہیں لیکن دوستو وان کھیڑے ایک مسلمان ہیں جی ہاں دوستو حالان کہ دوستو ہندو مسلمان جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ صرف میں ان اندھ بھکتوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو جھوٹا ٹرین کرا رہا ہے اور وان کھیڑے کی پتنی کو سندور لگا دیا اور وان کھیڑے کی فیملی کو بٹھا دیا گا ہے لیکن دوستو سوشل میڈیا کو یہ نہیں پتا کہ وان کھیڑے ایک مسلمان ہیں اور وان کھیڑے نے لف جہاد بھی کیا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان اندھ بھکتوں کا سپورٹ کب تک رہے گا وان کھیڑے کو اگر وان کھیڑے کا سچ نہ پتا ہوں اندھ بھکتوں تو سن لو وان کھیڑے ایک مسلمان ہے اور ان کی پتنی جو ہے دوستو وہ ایک ہندو ہے جن سے لف میریج کی گئی ہے حالانکہ دوستو ہمیں ان مددوں کو اٹھانے میں کوئی شوک نہیں ہے لیکن جس طریقے سے اندھ بھکت جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے یہ آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ دوستو میں نے آپ کو بتایا وان کھیڑے ایک مراتھا ہے اور مراتھی میں یہ سب کچھ چلتا ہے اس طریقہ کا سرنم تو فیلال اگر آپ بھی شاندی پورڈن سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے سانسط پاس میں ایک گھنٹی آئے گی دیانی کے بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتے